بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خانو آج کی ایک سیڈ خبر تو یہ ہے کہ پاکستان گروپ سٹیج میں ہی ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا ہے آپ اگلی سٹیج پہ جاتے ہیں فائٹ کرتے ہیں کوئی بات نہیں آپ سیمی فائنلز تک یا فائنلز تک نہیں پہنچ پاتے لیکن گروپ سٹیج سے باہر ہونا پاکستان جیسی بڑی ٹیم کے لیے یہ بڑا حضیمت کا باعث ہے اور آج پاکپورے دنیا میں کروڑوں پاکستانی فینس کے دل مغموم ہیں دے باندھی گئیں اور پاکستانی ٹیم جو ہے وہ گروپ سٹیج سے باہر ہو گئی ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے پچھلے کچھ عرصے میں دوہزار تئیس کا جو ایشیا کپ تھا دوہزار تئیس کا اس میں پاکستان گروپ سٹیج سے آؤٹ ہو گیا تھا پھر جو ورلڈ کپ دوہزار تئیس سے بھی گزرا ہے اس میں بھی پاکستانی ٹیم گروپ سٹیج سے باہر ہو گئی تھی اور اب ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جو ہے دوہزہ چوبیس کا اس میں بھی پاکستانی ٹیم گروپ سے سہی باہر ہو گئی ہے یہ مسلسل پاکستانی ٹیم زوال کا شکار ہے اور ہم نے ہاکی میں یہ دیکھا کہ اس طرح سے زوال پاکستانی ٹیم پر آیا اور ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کے شکست کی وجہ جو دو میچز بنے ہیں اس میں ایک میچ اگر آپ دیکھیں تو انڈیا پاکستان کا جو میچ تھا اس میں ایک سٹیج یہ آئی تھی جہاں پر تیہتر رنس پر پاکستان کے دو کھلاریاں اڑھ تھے اور اس سٹیج پر آکر سنتالیس گندوں پر سنتالیس رنس پاکستان کو درکار تھے اور لگ رہا تھا اور میچ جو ونڈ پرڈکٹر ہے وہ بھی نائنٹی ٹو پرسنٹ پاکستان کی جیت کی پیشگوئی کر رہا تھا اور لگتا ہی نہیں تھا کہ یہاں سے بھی پاکستان میچ ہار سکتا ہے لیکن پاکستان میچ ہارا اسی طرح سے یو ایسے کے معاملے میں آپ دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو دکھائی دے گا کہ تین گندوں پر بارہ رنس درکار تھے یو ایسے کی جیسے ٹیم کو اور پاکستان کی جیسے بولنگ کو تو یہ بارہ رنس جو ہے وہ تین گندوں پر کسی صورت نہیں جانے چاہیے تھے مگر وہاں مگر جو ہارس روف ہیں انہوں نے ایک فل ٹاوس پر چھکا کھایا پھر سنگل ہوئی پھر ایک فل ٹاوس پر انہوں نے چھوکا کھا لیا سکور برابر ہوا اور پھر ہم نے دیکھا کہ آمر محمد آمر نے کیا کیا انہوں نے کس طرح سے ساتھ وائٹ بالز دے کر انہوں نے اس فرنس کھا لیا تو اس طرح سے پاکستان جو ہے وہ گروپ سٹیج بھی باہر ہو گیا ایک تین دن پہلے ایک ٹویٹ کی تھی شاہین سبائی صاحب نے اس وقت تو میں نے اس کو بالکل جھٹک دیا تھا حالانکہ شاہین سبائی صاحب پاکستان کے ایک پروپر سینجر جنرلسٹ ہے اور ساری عمروں نے باکمال صحافت کی ہے کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے یہ ٹویٹ دوبارہ پڑھنے پر میں مجبور ہوتا ہوں انلائزز بات کو کرتا ہوں کہ پاکستان کیسے باہر ہوا ہے اور کیا کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ پاکستانی کھلاڑیوں کو گروپ سٹیج سے باہر ہو جانا سوٹ کرتا ہے کہیں ایسا تو نہیں تھا کیونکہ محسن نکوی صاحب نے بھی یہ خبر دی تھی کہ مجھے پتا ہے ٹیم کے اندر کیا چل رہا ہے مجھے پہلے سے پتا ہے ٹیم کے اندر کیا چل رہا ہے اس کا مطلب ہے کچھ چل رہا ہے جو چیئرمن پی سی بی کو بھی پتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں بڑی سرجری کی ضرورت ہے بڑی سرجری سے مراد پھر یہ ہی ہوتی ہے کہ اتھل پتھل کریں گے ساری چیزیں اٹھاک پٹھاک کر کے نئی ٹیم بنے گی لیکن جو شاہین صاحب نے خبر دی تھی انہوں نے کہا تھا اگر یہ ہو گیا امریکہ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اندر کم از کم چھے کھلاڑی سوچ رہے ہیں اگر ٹیم سیمی فائنل میں نہ پہنچی تو وہ امریکہ میں ہی رک جائیں گے اور کینیڈا یا امریکہ کی ٹیم میں شامل ہو سکتے ہیں محسن نکھوی کے اچھا کینیڈا اور امریکہ دونے اپنے ٹیم میں بنا رہے ہیں اور ان کو اس طرح ابھی پہلے بھی ان کے پاس انڈیا پاکستانی دردر کے کھلاڑی ہیں ان کو اچھی ٹیم کے کھلاڑیوں کی ضرورت تو ہے اور وہ چاہیں گے کہ نیشنالٹی دیں اور اپنے پاس رکھ لیں وہ کہتے ہیں کہ کینیڈا یا امریکہ کی ٹیم میں شامل ہو سکتے ہیں محسن نکھوی کے بیانوں نے ان کھلاڑیوں کو ڈرا دیا ہے بڑی سجری والی بات اور امریکہ میں نہ صرف گرین کارڈ ملے گا بلکہ پیسے بھی اچھے مل سکتے ہیں اگر ٹیم جیت کر آخری چار میں آ گئی تو دوسری بات ہوگی کچھ لڑکے وکیلوں سے بھی مشورے لے رہے ہیں کیونکہ محسن نکھوی نے دھمکی دی ہے کہ ان کے پاسپورٹ کینسل ہو سکتے ہیں ہر چیز کو ان لوگوں نے ایک مزاد ہی بنا دیا ہے یہ شاہن سبائی صاحب نے پوسٹ کی تھی اور اس پوسٹ کو دیکھ کر میں بڑا اس وقت حیران ہوا تھا پریشان ہوا تھا اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ خبر سچی ثابت ہوتی ہے کیا واقعی سارے لوگ واپس نہیں آتے کیا واقعی ان میں سے کچھ کھلاری ایسے ہیں جو اس اپرچنوٹی کو ویل کریں گے یہ سمجھتے ہوئے کہ پاکستان میں تو کرکٹ کے حالات بلکو اچھے نہیں ہیں اور این ممکن ہے ہم واپس آئے ہیں تو ہمیں نشانہ عبرتی بنا دیا جائے تو نشانہ عبرت بننے سے اور بڑی سیجری کا شکار ہونے سے بہتر نہیں ہے کہ ہم امریکہ یا کینیڈا کی ٹیم میں شامل ہو جائیں پیسے بھی اچھے ملے گی عزت بھی اچھی ملے گی سیاست سے بھی جان چھوٹے گی جو اس وقت پاکستانی ٹیم میں چل رہی ہے تو اب گروپ سٹی سے باہر ہونا یہ اور توفان برپا کرے گا تباہی لے کر آئے گا پی سی بی میں اور پتہ نہیں وہ دسٹرکشن جو ہے وہ تباہی کیا مستقبل میں کسی فائدے کا پیش خیمہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ایک بات بڑی ضروری ہے کہ پاکستانی کرکٹ کو پروفیشنل ہاتھوں میں جب تک نہیں دیا جائے گا تو یہی نتیجہ نکلے گا جو اس وقت نکل رہا ہے موسیٰ نکوی صاحب کا کیا تعلق ہے پاکستان کرکٹ بورڈ سے اور کیا ان کی سپیشیلٹی ہے ابھی تو وہ دو چار سال سیکھیں گے کرکٹ کیا ہوتی ہے کیسے چلائی جاتی ہے اور پی سی بی کے اندر کے معاملات کیا ہیں جب تک وہ سیکھیں گے جب تک وہ پتہ چلے گا ان کو کہ میرے ساتھ کون سیاست کر رہا ہے مجھے کون ہاتھوں میں کھیل رہا ہے میں کس کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہوں جب تک وہ سیکھیں گے تب تک پاکستانی کرکٹ ٹیم کا بیڑا غرق ہو چکا ہوگا تو یہ میں سب سے پہلے اس پر بات کرنا چاہتا تھا کیونکہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے جو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہوئی ہے اور مجھے نہیں پتا کہ یہ اس میں کتنا کردار اس سیاست کا ہے یا ان چیزوں کا ہے جس کے بارے میں خود موسی نکوی کہہ چکے ہیں کہ مجھے پتا ہے ٹیم کے اندر کیا چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ چل رہا ہے وہی ہے جو پاکستانی ٹیم کو یہاں تک لیا ہے بارال بڑی سرجریہ اگر ہوں تو ان بڑی سرجریہ میں ان لوگوں کو بھی شامل ہونا چاہیے جو ان سب کے بڑے ذمہ دار ہیں دوسرا آج کی ایک اچھی خبر یہ ہے بری خبر تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اچھی خبر یہ ہے کہ عمران ریاض خان کو بری کیا گیا آج جو ان کے خلاف دو مقدمات بنا گئے ایک مقدمہ ان کے امانت میں خیانت کا بنایا گیا تھا اس سے کلی بری ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد کارے سرکار میں مداخلت کا مقدمہ آپ یہ دیکھیں نا یہ کتنی مزہ کا خیز بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جھوٹے پچے میں ایک شخص کو گرفتار کرنا چاہا اور اس نے گرفتاری دینے سے میں ٹال مٹول کی جب آپ کسی کو جھوٹے مقدمے میں گرفتار کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں بنایا گیا مقدمہ تو آٹومیٹیکلی ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ وہ بیس ہی پہلے مقدمے پہ کر رہا تھا اور پہلا مقدمہ تو یاد ہو آپ کہیں نا کہ ہم نے شخص کو گرفتار کیا جنورلی ہمارے پاس ثبوت ہے اور گلٹی ثابت بھی ہوا ہے اور اس نے چونکہ مداخلت بھی کی تھی کارے سرکار میں تو یہ اڈیشنل پرچام اس پہ دے رہے ہیں لیکن ہمارا پیارا پاکستان آپ دیکھیں نا کہ ایک شخص پر جھوٹا مقدمہ بنایا گیا اس جھوٹے مقدمے سے بری ہو گیا پھر بھی عدالت نے ان کو اگلے کارے سرکار میں مداخلت کے مقدمے میں ایک دن اور اندر رکھا کل چھوٹ جاتے تو شاید ایک ٹرائی وہ کر لیتے باہر حج پہ جانے کی آج وہ چھوٹ بھی گئے ہیں لیکن بلکل خوش نہیں ہوں گے یقیناً میری بات تو ہی ابھی ہو سکی ان سے لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہ اپنی رہائی پر بلکل خوش نہیں ہوں گے کیونکہ دو دن کی اس قید سے ان کا نقصان بہت بڑا ہوا ہے آج حجاج کرام منا روانہ ہو گئے ہیں اور مناسق حج کا آغاز ہو گیا ہے اور ایسے میں جب وہ ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوں گے کہ حجاج کیا کر رہے ہیں تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو وہ تڑپ رکھتے ہیں اس گھر میں جانے کی اور جن کو ماضی میں یہ تجربہ ہو چکا ہے وہ شاید اس درد کو سمجھ سکتے ہیں تو بہرحال اب امنان خان کو جب رہا کیا گیا ہے تو مطالبہ میرا یہ ہے کہ جس نے جھوٹے پچے بنائے اس کو تو کوئی سزا ملے اس سے پوچھیں کہ بھائی تم نے ایک شخص کا اتنا نقصان کیسے کیا کیا تم اس کی جیل میں یا حوالات میں گزری دو راتوں کا حساب دے سکتے ہو دو راتوں کا بدل دے سکتے ہو کیا اس کی زندگی میں یہ دو راتیں واپس لوٹا سکتے ہو کیوں منایا تم نے جھوٹا پرچا کیوں اس کو عذیت میں مبتلا کیا تو جس نے یہ کیا پاکستان میں افسوسناک بات یہ ہے کہ کسی کے پاس ایسا کوئی فارمولا کوئی قانون نہیں ہے کہ ایسے جھوٹے لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے جو دوسروں کو جھوٹے مقدموں میں پھساتے ہیں اور بڑی مجھے سا عدالت کہہ دیتی ہے ٹھیک ہے جی آپ بری ہو گئے گھر چلے جائیں باعزت بری ہو گئے اور بھائی جس نے جھوٹا مقدمہ بنایا تھا اس کو بھی تو کوئی سزا دے ورنہ وہ تو لگا رہے گا اپنے کام سے تو بہرحال کیا کیا جا سکتا ہے تیسری خبر یہ ہے کہ حکومت نے ایک مرتبہ پھر دھوکے بازے کی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ اور سینٹ میں اس کو کوئی کمیٹی نہیں دی یہاں تو ہم سن رہے نا پارلیمان میں تنی کمیٹیاں مل جائیں گے سینٹ کی کوئی کمیٹی ہی پی ٹی آئی کو نہیں دے رہی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے اب آپ یہ دیکھیں نا ایک طرف آپ کہنے ہیں ہم سے مذاکرات کرو مذاکرات کرو مذاکرات کرو دوسری طرف آپ ان کا جو اصل میں حق بنتا ہے کہ جن کمیٹیوں پر سینٹ کی جتنی کمیٹیوں پر حق بنتا ہے پی ٹی آئی کا اتنی کمیٹیاں بھی آپ نہیں دینا چاہتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سنجیدہ ہی نہیں ہیں تو اگر آپ یہ کہیں کہ ہم سے مذاکرات کریں تو پہلے آپ کوئی گوڈ جیسٹر تو شو کریں کہ آپ کے ساتھ کوئی مذاکرات کرنے کے لیے بیٹھے آپ تو ہر جگہ پر حق مارنے کے لیے بیٹھے ہیں مخصوص نشستیں ہمیں دے دو کمیٹیاں ہمیں دے دو کمیٹیوں کی چیئرمنشپ ہمیں دے دو تو بھئی آپ اپنے مخالصات سے مخالف ان کو دینا کیا چاہتے ہیں اور پھر کوئی کیوں آپ سے مذاکرات کرے گا جب آپ ایک کمیٹی نہیں دے سکتے تو پھر آپ ان کو ان کا منڈٹ کیسے دیں گے آپ ان کے مطالبات کیسے مانیں گے تو وہ صحیح کر رہا نا پھر عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا کہ یہ صرف ٹرک کی بتی کے لگانے کی مترادف ہے میں ان سے مذاکرات کرنے جاؤں گا یہ الٹا میرا مذاک اڑائیں گے الٹا یہ سمجھیں گے کہ ہم نے انگی نے انگیج کر لیا ہے الٹا وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے تو کیا فائدہ سے مذاکرات کرنے کا تو حالت جو ہے وہ یہ ہے مولانا فضل عمان سے جو ملاقات کل شباز شیف صاحب نے کیا ہے اس پر وہ بہت اس کو اہمیت دی جا رہی ہے اور خاص طور پر جو حکومتی حامی صحافی ہیں وہ اس کو بہت انلارج کر کے شو کر رہے ہیں پکچر کو بڑا کر کے پینٹ کر رہے ہیں اور کہنے جناب یہ کمال ہو گیا مولانا فضل عمان کو حکومت نے اپنی مٹھی میں کر لیا ہے شباز شیف صاحب نے جا کر مسکراہتوں کا تبادلہ ہوا ہے اور تحریک انصاف کے لیے تو صفح ماتم بچھنے چاہیے کیونکہ مولانا فضل عمان اب ادھر جانے کی وجہ ادھر آ گئے ہیں جیسے میں نے لکھا کہ تھالی کا بینگن جو ہے وہ ادھر لڑکے یا ادھر لڑکے اس سے کوئی توقع نہیں رکھی دیکھی جا سکتے وہ تھالی کا بینگن تو کہیں بھی لڑک سکتا ہے ادھر بھی لڑک سکتا ہے ادھر بھی لڑک سکتا ہے تو مولانا فضل عمان صاحب کی بھی حالت ہی ہے اب یا تو ایک چیز تو یہ ہے کہ مولانا فضل عمان عمران خان کو ایک جسٹر دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو مجھ سے اچھی ڈیل کر لو ورنہ میرے پاس یہ آپشن بھی کھولا ہے دیکھو میں پھر حکومت کے ساتھ جا کے ہاتھ ملانے جا رہا ہوں تو یا تو حکومت کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے جو ہے وہ میں پھر جا رہا ہوں یا آپ مجھ سے کوئی بہتر ڈیل کر لو تو وہ اس طرح کا تاثر جا وہ دینا چاہ رہے ہیں اور شہباز شریف یہ تاثر دے رہے ہیں کہ مولانا ان کے مکمل طور پر ہاتھ میں ہیں تو جو آج انہوں نے خبریں لگوائی ہیں اخباروں میں بڑھا چڑھا کے تجزیہ اپنی مجزی کے لوگوں سے لکھوائے ہیں وہ تجزیہ یہ بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب تاثر یہی دینا چاہتے ہیں کہ جناب انہوں نے بڑی گیم کر دی ہے تحریک کے انصاف کے ساتھ اور مولانا فضل امار اب تحریک کے انصاف میں نہیں جائیں گے اب وہ ہماری طرف آئیں گے لیکن تیہ کیا ہوا ہے شہباز شریف نے مولانا کو دیا کیا ہے یہ آفر کیا کیا ہے اس بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے ویسے مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے پاس آفر کرنے کے لیے ہے کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں تنازیات کی خبریں ہیں ایک تو بجٹ کی حوالے سے اس پر تو ہم بات ہی کر کری رہے تھے کہ جی پیپلز پارٹی کہتے ہیں ہم سے بجٹ ڈسکرس نہیں ہوا لیکن اصل کہانی کچھ اور ہے اصل کہانی جو ہے لڑائی کی کوئی ظاہرہ لڑائی کے ایسے پہلو ہوتے ہیں جو آپ بتا نہیں سکتے بہان آپ کچھ اور کرتے ہیں یعنی آپ یہ کہتے ہیں لڑائی کچھ اور ہوتی ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس نے میرے حقوق مارے ہیں اس لیے میں اس کو اصل بات کوئی اور ہوتی ہے تو اب ایک چیز تو یہ ریپورٹ ہو رہی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں تنازی کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کچھ علاقوں میں کچھ ڈسٹرکٹ میں اپنی مرضی کی بیروکرات چاہتی ہے اپنی مرضی کے افسران چاہتی ہے اور مریم نواز اڑی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں نہیں میں پیپلز پارٹی کے مرضی کے افسران تو نہیں دوں گی میں پہلی دفعہ وزیراعلا بنی ہوں میرا پورا اختیار ہے میں اپنا اختیار کیوں کسی کو دوں میں کیوں کسی کے ہاتھ میں جو ہے وہ اپنی مرضی کے ان کی مرضی کے افسران ان کو مہیا کروں اور وہ میرے خلاف استعمال کریں یا ہماری مرضی کے نہ ہو تو مریم نواز اڑ گئی ہے اور پیپلز پارٹی اس پر خاصی نالہ ہیں اور یہ ناراضی جو ہے وہ اب بڑی ہو کر مختلف چیزوں میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کا حل کیا نکلے گا آخر میں دیکھئے شیخ رشید صاحب نے پاڈکاسٹ دینا شروع کیے ہیں انٹرویوز دینا شروع کی ہیں آج انہوں نے ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ مجھ سے انٹرویو کروانے والے خوش نہیں ہیں وہ اس لیے خوش نہیں ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ میں نے انٹرویو صحیح نہیں دیا وہ کہتے ہیں مجھے بوشارا بیوی کے حوالے سے پورا سکرپٹ بنا کر دیا گیا تھا میں نے وہ سکرپٹ ویسے نہیں پڑا جیسے وہ چاہتے تھے اور اب وہ مجھ سے انھاپی بھی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم نے ویسا انٹرویو نہیں دیا یعنی وہ کہتے ہیں میرا انٹرویو فیل ہو گیا میرا انٹرویو پاس نہیں ہوا اس لیے مجھ سے خوش نہیں ہے تو یہ اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے شیخ رشید کی اس بات میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ان سے یہ انٹرویو کروایا گیا ہے تو یہ پھر ایک چارشٹ مونیب فاروق کے اوپر بھی ہے کہ مونیب فاروق صاحب بھی آن بورڈ تھے اور کس کے کہنے پر انہوں نے انٹرویو لیا اور شیخ رشید تو چلے اپنی مجبوری کا اظہار کری رہے ہیں لیکن مونیب فاروق کی کیا مجبوری تھی شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے انٹرویو کروایا گیا مجھے سکرپٹ بنا کر دیا گیا کہ انٹرویو میں یہ یہ کہنا ہے تو آج انہوں نے پہلا بم پھوڑ دیا ہے شیخ رشید نے اور یہ کہہ دیا ہے کہ مجھ سے یہ کروایا گیا اب وہ کیا کہنا ہے سنیے اگر میں چار سیکنڈ کے لیے بھی دسخط کر دیتا عمران خان کے خلاف اس کی بیغم کے بارے میں جو انہوں نے ایک پورا دیباچہ تیار کیا ہوا تھا اور تو مجھے چالیس دن نہ کاٹنے پڑتے انہیں پتہ میری صحت خراب ہوگی کافی زیادہ میرا چالیس کلو وزن کم ہو گیا اچھا کووڈ میں بھی ہوا تھا اور یہاں بھی کووڈ بھی دو دفعہ ہوا اور پھر وہ سمجھے کہ یہ بندہ کا ایمت ہے ہی نہ لگ جائے پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے یہ پڑنا ہے میں نے وہ نہیں پڑا جو انہوں نے مجھے دیا میں نے نہیں پڑا شیخ صاحب آپ نے نہیں پڑا لیکن آپ باہر بھی آ گیا اور ابھی تک آپ اپنی زندگی جی رہے ہیں آپ چاہتے ہیں میں اپنی مائن کو دعوت دوں کبھی بھی نہیں میں اپنی زندگی اس لیے جی رہا ہوں کہ میرے انٹرویو سے وہ خوش نہیں اچھا وہ جو ہوا ہے وہ فیل ہے انٹرویو انہوں نے کہا کہ اچھا ویسے شیخ صاحب دعوت دینی پڑے گی آپ کو آپ کی سیاست کو ٹرک کیا آپ نے جی ہاں وہ انٹرویو پاس نہیں ہوا اوپر اچھا انہوں نے کہا بندہ ہاتھ کر گیا سو وہ انٹرویو پاس نہیں ہوا تو میں نے اسی میں بہتری سمجھی کہ عمر کے ایک حصے میں میں عمران خان یا اس کی بیغم یا کسی کے بارے میں کوئی مروں تو کوئی یہ نہ کہے کہ اس نے غلط بات کی تھی سو اس لیے میں کنارہ کشی پہ آ گیا ہوں کوئی انٹرویو نہیں دیتا کوئی بیان کوئی ٹویٹ کوئی کچھ نہیں کرتا وہ کہتے ہیں میں کنارہ کشی پہ آ گیا ہوں کوئی انٹرویو نہیں دیتا کوئی ٹویٹ کوئی بیان نہیں کرتا لیکن آج انہوں نے بہرحال بہت کچھ کہہ دیا انہوں نے کہا مجھے سکرپٹ بنا کے دیا گیا تھا چار سیکنڈ کا بھی میں وہ کہہ دیتا مشہہ بی بی کے خلاف تو میں آج ایک آزاد زندگی اور زبردہ زندگی گزارہ ہوتا لیکن میں نے نہیں کیا اور میرا انٹرویو فیل ہو گیا اور اس لیے میں اب کنارہ کش بھی ہو گیا ہوں تو شیخ حشید صاحب نے آج بیسیکلی یہ تو بتا دیا ہے کہ انٹرویو کروایا گیا اور وہ ایک سکرپٹ تھا لیکن اس سکرپٹ کو انہوں نے اور یہ تو ہم نے دیکھا تھا جب وہ انٹرویو دے رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے یوں کاغذ اٹھایا لیکن پھر اٹھا کے سائیڈ میں رکھ دیا اور کئی چیزیں جو ہے وہ ایسا لگتا تھا کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں کہنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح شیخ صاحب نے اس کو ٹیکل کیا تھا آج انہوں نے یہ بام پھوڑ دیا ہے اجازت دیجے اللہ حافظ